محمد عساق پہلے تو بات کریں گے لوکیشن کی اگر میں سیون ونڈر سٹی کی لوکیشن کی بات کروں تو یہ مین سی پیک روڈ کے اوپر لوکیٹڈ پروجیکٹ ہے اور اگر ہکلا انٹرچینز اس کے فاصلے کی بات کروں تو صرف اور صرف پانچ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر آپ اس پروجیکٹ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ ایم ون موٹر میں سے بھی اس کو ڈریکلی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فتح جنگ روڈ سے بھی آپ ڈریکلی ایکسیس کر سکتے ہیں اور یہ بالکل ائرپورٹ کے اوپوزٹ ہے ائرپورٹ یہاں سے صرف اور صرف چھے کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے یاد رہے سی پیک روڈ الحمدللہ یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ٹریفکس وغیرہ چل رہی ہیں ایم ون موٹر میں سے بھی آپ ڈریکلی ایکسیس کر سکتے ہیں اسلامباد انٹرچین سے آتے ہوئے بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور پشاور اور کے پی کے والوں کے لیے ایک خوبصورت لوکیشن کہلائی جاتی ہے جناب اب بات کرتے ہیں اس کی گروپ کی جب بھی آپ کسی بھی پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ نے پیچھے کیا کیا ہے کون سے پروجیکٹس ڈیلیور کی ہیں آیا یہ گروپ کچھ کام کر بھی رہے یا ویسی نام ہے ان کا جناب جی ایف ایس ڈیولپرز جو ہے ان کو بنا رہی ہے اور یہ ان کا اپنا پروجیکٹ ہے جی ایف ایس مینز گلوبل فائنلشل سلوشنز ڈیولپر یہ کراچی کا کافی نامی گنامی اور بڑا ڈیولپر ہے ان کے اگر پاسٹ پروجیکٹس کی بات کیے جائے کہ انہوں نے کراچی میں کون کون سے کام کیے تو کافی بڑی ڈیولپرنٹ کیے ہیں انہوں نے کراچی میں سب سے پہلے تو میں نام لیتا چلوں ڈی ایچے سٹی جی ایف ایس ویلاس کے نام سے انہوں نے پروجیکٹ کیا نورٹ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز ون ٹو تک انہوں نے ڈیولپر کیے اسی طرح روشن ٹاؤن کے نام سے ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ کراچی میں ڈیولپر کیا ملیر ٹاؤن فیز ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون تک انہوں نے بڑے بڑی سوسائٹیز کو ڈیولپر کیا ملیر لگزیریہ ون ٹو فیز ڈیولیور کیے اور سیون ونڈر سٹی کے نام سے فیز ون ٹو ہاؤزنگ پروجیکٹ بھی انہوں نے ڈیولیور کیے اور اگر ان کے ٹوین ٹاؤرز کی بات کی جائے تو آکسفرڈ ویلاس جی ایف ایس میگا ٹاؤر بھی انہی کا ہی پروجیکٹ ہے ناظرین یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو جی ایف ایس ڈیولپر نے کراچی میں اور مختلف علاقوں میں جو کراچی میں ایریاز ہیں وہاں پہ یہ پروجیکٹ ڈیولیور کیے الحمدللہ ہینڈر پرسنٹ یہاں پہ لوگ کو ڈیولیوریاں دی اور وہاں پہ ابھی لوگ رہ رہے ہیں ابھی انہوں نے اسلامباد میں اپنا پہلا قدم رکھا سی پیک روٹ کے اوپر اور اسلامباد میں ایک میگا پروجیکٹ ان کا لانچ ہونے جا رہا ہے جی ایف ایس ڈیولپر کا سیون ونڈر سٹی اسلامباد کی نام سے تو ناظرین آپ اس دیئے کے کانٹیکٹ نمبر پر اس پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں یہاں کے اگر ریٹس کی بات کروں تو بہت ہی مناسب ریٹ رکھے گئے ہیں پانچ مرلہ پلوٹ آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹرڈ ریٹ کے مطابق سولہ لکھ پچاس ہزار میں ملے گا اسی طرح آپ اگر سات مرلے کا پلوٹ لیتے ہیں تو تئیس لاکھ دس ہزار روپے میں ملے گا جو کہ صرف اور صرف ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں ناظرین آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں ائرپورٹ کے سراؤنڈنگ میں یا سی پیک روٹ کے اوپر جتنے پروجیکٹس ہیں اس میں منیمم جو پانچ مرلے کا پلوٹ ہے وہ چوبیس لاکھ سے لے کر بیس لاکھ کی رینج سے سٹارٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ ہم بہت ہی کمپیٹیٹیو ریٹ کے اوپر آپ کو ساڑھے سولہ لاکھ روپے میں پانچ مرلے کا پلوٹ دے رہے ہیں چار سال کی قسطوں پہ تو دیئے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ آپ آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور اگر آپ اس ائرپورٹ کے سراؤنڈنگ میں بات کریں تو پچاس ساٹھ لاکھ کا آپ کو پلوٹ ٹاپ سیٹی ممتاز سیٹی وغیرہ میں ملتے ہیں اور یہ تو بلکل وہاں سے دو سے تین کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے تو یہ آپ کو آنے والے وقت میں فائدہ دے گی اور یہ بات بھی آپ ضرور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی انویسمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ پہلے ریٹس کی مطابق کیا کریں جو ان کے لانچنگ ریٹس ہوتے ہیں اس میں کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور جو پری لانچ ریٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو فائدہ دے کے جاتی ہے بھلے وہ کرونا آ جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ ہے کہ آپ کو پری لانچ ریٹس سے کافی بڑا فائدہ اٹھا ہے ناظرین امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں ساری کی ساری انفارمیشن مل گئی ہوگی اور اگر آپ اس میں بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آج ہی دے گئے کانٹیکٹ نمبر برابطہ کر کے آپ اس میں پری لانچ ریٹ کے اوپر بکنگ کروا سکتے ہیں محدود وقت کے لیے ہمارے پاس یہ آفر چل رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ اس میں سے فائدہ اٹھائیں اس ایریا میں آپ کو جتنے بھی پروجیکٹس مل رہے ہیں بہت ہی ہائی ریٹس میں ملیں گے واحد پروجیکٹ آیا اور اچھا گروپ ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ دینے والا ہے ناظرین فیل وقت کے لیے اتنا ہی محمد عساق کو دے اجازت اگلی ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ